عباس سیال صاحب بحر مسیح جناب عزتما محترم بھائی ناصر عباس سیال صاحب قبلہ دیامت برند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جناب شین شاہد عکر مسیح بحر مسیح جناب ناصر عباس سیال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم کل بلیل کل بجتب لرسل لوتکا لہی وعلا بائی فی حضر سات وفیق اللہ السلام ولیم وافدن وقائدن وناصرن ودلیلن وائنن حتا تسکنہو ورزتتا ونوطبتے اہو وفیہا اللہ میام ریل الحدید لدعود علیہ السلام ارفل بنا مانتا اخنو ولا تفل بنا مانتا اخنو یا صاحب زمان اکنی ولا تحرکنی بہت کے جدتک فاطمت الزہران سلام اللہ علیہ یا کشف کربی بحق اخیق الحسین یا باپ الحواج یا سقائمہ سومہ یا حجابہ ام المسحب ادکنی 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 فی سنجل اللہم صلی اللہ محمد ذکر پاک دی کے بہت وزتے میں دیکھ سلو امام زمانہ دی احمد السلامتی وستہ کی اتنا سلوات اللہ ہم اپنے اپنے مرومین بانیاں مجلس تجمین مرومین شہدہ ملت جعفریہ بالخصوص شہید اعرائے حق سرکار علاماناس رباس صاحب جبالنگی درجات وستہ ملت ربی اللہ buy ماشاءاللہ اوہلا حلال لا قواتان اللہ باللہ علیücke لعظیم عید older بسم اللہ الرحمن اللہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سلامت و سلام و علیہ اشرف الامیاء والمرسلین اللہ الرحیم اللہ الرحیم رحمان و رحیم اللہ عزت و عظمت جناب سیدہ دستقا بانیان مجلس برادر عزت پر خضوص تمام علی و عشادی علی دھی اپنے دربار اقتصد قبول اور مجلس آمین کوشش کتنی کرو سارے حقیق کیونکہ اے دربار حسین دعا مالی کبولیت دعا کام ہیں ایڈے حیرانا بیٹھو یاد رکھو ایڈے ویڈے سلطان دربار ہے نبی خیرات مند دے تو حسین دی پاکمات سالین ولی اللہ عنہ نے کسی کبین ادامہ تارج نہ دے پوری دنیا جتھے جتھے حسین باعشاد ماتمی عبادن مالک انہ سارے اندھی ہی حفاظت فرمائے زاکرین دے پڑھیا محمد نگاردی حاضری کہنات دا وارث اپنے دربار حلیت قبول اور مذہب فرمائے ساڑی پہلی اور آخری دعا مالک احسان فرمائے ذکر دے حقیقی وارث سنو اذنی ظہور عطا فرمائے اور سان اس قابل بڑھا آواز بات سکتی سی اور سان اس قابل بڑھا کیسا عزت نال اپنے سردار ماشاءاللہ انتہائی پورا ذکیلت محور زیرہ کا باب تشریف فرمائے کوئی لمبی مجلس پڑھنے در حد نہیں میرے تو بہتر پڑھے گئے میرے تو کروڑ ہدھا جہاں بہتر پڑھنا لے آباب میرے باب تشریف فرمائے سارے میرے بھائی میرے تو بہتر اللہ جنگی اندر حد فرمائے اسے اندھی ماہور عطا فرمائے تو جتنا مشیر بھائی میں دس کہیں میری گوشش ہے کہ میں اس جو دو منٹ چھٹکے سی ازادت حوالے میں پڑھ کر جاؤں صرف جناب دی توجہ دی خاتے رہیں جمعہ اجازت ہے سنسان رہا باب لے کیونکہ ماہ رجب ہے اور رجب منصوب ہے مرشد علی جنہ پہلا جملہ شہیدِ ولایتِ مالِ قِسْتَ سَوَا قُنَا دِ نَامَاِ اَمَالِ تَجْ فَرْمَاوِ قِبلہ فرمائے تیران رجب دا نا سوڑ کے جس بندے دے تیرے تیرونک نہیں آنڈی انہوں اپنے آب انہوں شیعہ صدا وندہ حق آسر نہیں یہ میرے تو پہلے قبلہ سلطانی صاحب فرما رہے ہیں ان کے کچھ ناہل بندے آدھیں ان کے محمد والے محمد ساڑھے جائے ساڑھے طرح دنیا چاہدھیں انہیں کہا لے ہیں ایسے بسم اللہ ایسے لوگ ہیں جڑے آدھیں آلِ محمد ساڑھے طرح ہیں یہ مجلسِ حسینِ سیدہ دا مجلسِ حسین درسگاہ آلِ محمدیں نہ لڑائی ہے نہ جھگڑے کیونکہ مجلسِ حسین دا ناکاد کسی دا دل توڑن وست نہیں بلکہ جورن وست ہے کہ انہیں میں کہہ نہ لڑائی ہے نہ جھگڑے وکھ رب ہے کہ فیصلہ تو آپ چکر نبییند سلطان اللہ دی کلی رحمد وجہ تخلیق قینات احمد مرسل حسنین دا پاک نانا اتنا عظیم ترین نبی جس دا پورا قرآن کا سیدہ تے رحمان خود سنا خان ہے جڑا بندہ بول سکتا ہوئے صحیح جیدی مجبوری ہوئے ہوئے ہوتی تا اپنی بسم میں نہ کرا مرضی ہے نہ صحیح میں کہہ اللہ دی کلی رحمد وجہ تخلیق قینات حسنین دا پاک نانا دا ارشاد کی نامی ہے نبییند سلطان ارشاد فرمیدے ان کے قرآن اور اہلِ بیت ہیں برابر قرآن اور اہلِ بیت ہیں برابر آخری بندے تک سر چاہتے میرے اہلِ باسے بے ایک بولن بول دری اپنی مرضی ہے قرآن اور اہلِ بیت کے اہن برابر بقاولِ نبی باوجی قرآن اور اہلِ بیت ہیں برابر مسلمان وکھرا بے کے خود فیصلہ کر لے کہ حسنین دا نانا فرما گیا ہے قرآن تھے اہلِ بیت ہیں برابر بھائی جیڑِ علی تک علی کا ہی نہیں اگر وکھرا بے کے سوچ قرآن پیدا ہوندے تو پھر محمد وعالِ محمدی پیدا ہوندے اگر قرآن نازل ہوندہ ہے وقت بنددہ پتربان تسلیم کر وارثان قرآن بھی نازل ہوندے مولت والی زندگی دراز مالک دو انسلام مت رکھے تو سنباتویں اہلسان دے عزادار دیوز مننا پوسی وقت وارثان قرآن بھی نازل ہوندے ہنسے دور ہے تیرہ رجبن مالک نے کہے فرمایا علی دی تیب و تیرہ مانو کے بھی عربانی کر اپنا گھر چھوڑ رحمان دے گھر تشریف لے کن یہ کہا لے اپنا گھر چھوڑ اپنا گھر چھوڑ رحمان دے گھر تشریف لے جیڑے حالیں چوب کی تھی بیٹھے ہو حق تا یہ بڑھتا ہے بابا جی کہ بی بی ہوندی اللہ دے گھر مالک فرمائنا میرا گھر چھوڑ اپنے گھر جاؤ اللہ علی دی مانو فرما رہا ہے کہ آپ اپنا گھر چھوڑ میرے گھر آؤں آپ اپنا گھر چھوڑ جیڑے جو بو بیٹھے ہو میرے گھر آؤں مقصد سے آئے بابا جی مقصد بسم اللہ قرآن مطلب کیا ہے قبلہ محمد علی شاہ صاحب قبلہ مولاد بہترین مداخان اللہ انہان تفیق دے سوڑا مکان بڑاویں نا بابا جی آپ تو سید ہیں ویسے ساڑھے تو بہتر آلہ انہان دی کوشش ہو سی کسی علاقے دی موجز شخصیت کسی سید آتے ہیں نو نیک سہلے بندن اللہ حسن کہ میں نمہ گھر بنائے آکے میں اربانی کرو اس سے قدم رکھو تاکہ برکت پوے وہاں سمانی نہیں پیان دی میں کئے گزارش کر رہے ہیں مابا جی بسم اللہ قرآن آؤ میں اربانی کرو میرے گھر قدم رکھو تاکہ برکت پوے بسم اللہ قرآن میرے گھر قدم رکھو تاکہ برکت پوے اتنے ہیں بسم اللہ قرآن حلال زادے بسم اللہ قرآن علی و علی اللہ پڑھنا لے میرے حق کے دعا کر چھڑنا بولنا نہ بولنا تری اپنی مزدی بسم اللہ قرآن میرے گھر قدم رکھو تاکہ برکت پوے مسلمان تین سمجھ ہی نہیں آئی خدا دی کے سمیہ تیرہ رجمنو اللہ علیدی طیب اور تحرمانو ارشاد فارمان علیدی طیب اور تحرمان میرے بانی کر اپنا گھر چھوڑ میرے گھر آگے قدم رکھتا کہ میرے گھر اجبر قد پوے بول بولنا نہ رہے اللہ امام عطاقی دائی حیدری غور ہے بی بی آگے کیا پھر تے اندر بے بزی پورا اہل مکہ پریشان سارے پریشانے کے ایک معظم آئی بی بی آئی دیوار پھٹی تے بی بی اندر چلی گئی دیوار پھٹی تے بی بی اندر چلی گئی بابا جی دیوار پھٹی تے بی بی اندر چلی گئی میادم علی دی طیب اور تحرمان لوگ تا دیواراں ڈھانی ہیں بھئیوں ہاں تا نس دن بھجتے ہیں تو ساں اندر کیوں گئے ہو بسم اللہ قرآن جی دھائران ہو بیٹھو عجب نہیں کہ جواب آئے کہ میں کسے فرار دیما نہیں میں حیدر قرار دیما ہوں لوگ باروں بابا جی چکر ہیں اندر رہے ہیں ای تھے معظم آئی بی بی آئی تے یہ باتا ہرہ ایک بی بی آئی ای تھے آئی تے دیوار پھٹی تے بی بی اندر چلی گئی فضیلت جملہ میرا آخری کلی توڑتا توجہ ہوگا باوجی آج سے پاسے چکر رہے دے رہے کوشش کی تھی نا تعلیت روٹ دے مگل مکالی ہے باوجی نا تعلیت روٹ دے نبو والاندہ پورے دا پورا مکہ پریشان توڑی چپ دی کے سامنے اگر مکہ کوئی مطمئنہ ہی تو صرف دو شخصیتہ مطمئنہ ایک سرکار ابو تعلیت مطمئنہ ایک ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ مطمئنہ مطمئنوں کے بی بی چلی گئی اندر باوجی نا سہ پاسے چکر لامنا شروع کیتا کہ معظمائی بی بی آئی تھے آئی تھے دیوار پھٹی تھی بی بی اندر چلی گئی نہ دروازہ کھل دے نا تعلیت روٹ دے نہ دروازہ کھل دے نا تعلیت روٹ دے توسر چپ کرے ہیں تھے میں بھائیوں کو معافی وان کے شام تھی ہو جملہ درہ سبا وجی کوشش بڑی کیتی نا تعلیت روٹ دے نا بوا کھل دے آواز تحید ہے میرے علیدی طیب و تحرمہ مطمئنوں کے میرے گھر تشریف رک اگر تیری تلاش نوں میں قابد تواف نہ بنا چھوڑا تو میرا حمان ہی کیوں اسے علیدی انہیاں رول گئی بس بھائیوں نمین پر دے دین دی بکا دی خاطر ان کی سنبید پتر نہیں رولے لیا جانیے اور دلاب بے علیدیان نہیں رولیان ایرام بندہ امیر نہیں غریب بن کے آئے اس نال میری گل ہے جس نو ذکر نار محبت ہے شخصیت نار محبت نہیں یہ نا ذکر پرست بن کے آئے جس بلنکنا بے واس سواج پر اسی مسلمان اتراز کر لینا سوک ہے نا بھائی شیعہ قوم رون دیئے باوزی میں حت بن کے مسلمان ترے تسوال کردہ وکھ روائے کے قدیس ہو چی بجیڑی بی بی کربلا تو لے کے شام تک سجدہ دا چھتری شہرچ ہر موڑتے پنج پنج لکھ دے بدماشتو چادر مگ دی گئی یہ کہنی تھی امیر نہیں مرنہ مسلمان کہنی تھی یہ زندگی دراز بنے کہناتِ عالم دے اس شہنشاہ دی تھی جو جہندہ جنابِ علید یا بابا سکتا گیا جو قدید ہے میرے سامنے اچھا قرآن ہی پڑھیا اس نے تھوڑے ابنے آئے کی تھی جس علی جہ بابید سامنے قدی اچھا قرآن نہیں پڑھیا مطوکھ رب ہے کہ سوچتا سی اللہ جانے کربلا تو لے کے شام تاہی اکبر دے قاتل نالکی میں بولے دی گئی اللہ جانے بازار دربار ابو ارکیوں کی تس اللہ جانے بسم اللہ گران شہرامی نالکی میں بولے بڑی محنت ہے یہ علیدی دھی دی یہ جو کچھ واقعی ہے نا بابا جی یہ علیدی دھی دی محنت ہے کیونکہ ہک لک چوی ہزار امبی آدی محنت بچائی حسین بازشاہ جس حسین نو بچایا تو سا تھکے بیٹھے ہو بابا جی میں ہر ممبر تیاز ارز کرتا رہنا ہوں حسین بسم اللہ گران نبی بچامنے سوکھیم سیدہ دہ حسین بچامنہ اوک کھائی میں پھر پیدا چاچا جی بسم اللہ گران نبی بچامنے سیدہ دہ سوکھیم حسین بچامنہ اوک کھائی اگلا جملہ ویکھیں بسم اللہ گران سونے میرے لے پاسے ویک کے آکھ جانے چودہ سو میرے دی تھکیو حسین جانے نبی بچامنے چاچا آکھ ہو رہنی ہے نبی بچامنے سوکھیم حسین بچامنہ اوک موجید بسم اللہ گران جنابی علی دہ پتروں کے ترہے دے دے تصر ہے کہ کربلا دے میدان جو بجدے گھوڑے تلائے وینے سوکھے کتنے سید بیٹھے ہو میں توڑی کنیزہ پترند لکھتا من معفی جوے علی جیسے شہن شادی دھیوں کے بغیر چادر دے اس انداز نال قدیو بادار قدیو چوک قدیو محلہ قدیو درباد وینہ بوک دو جملے تھے اس میں نے کہا ہے کہ وین میں بھر بھائی دے حوالے استقلال دی مالک سیدہ دی بجن قدام کسے تو وستے لٹھے یا نا قدیو تن تے بے کے علی دی دی بھراد گلے بھائی پھا کے کہ حسین کونے حرامی جڑا شامج بے کے ویٹھا دے شراب سرے آم پیو بھینٹے بھرادہ نہیں کہا جائزے جولی پھلا کے جملہ سنی ضرور مبضی ضروری نہیں سخت پڑے آجاوے یہ پڑے نہ لیں میری منتے بسم اللہ گرہ ادب نال پڑو انہا پاکہ ہستی انہاں تھوڑا جئے کوشش کرو ادب نال لگو کونے بیٹھا دے بھینٹے بھرادہ نہ کہا جائزے شراب شرے آم پیو اسے چکی تھی امام روکے فرمین نالیہ بھینٹ حرامی شام بی بی عدی حسین پھر چھوڑ مدینہ توڑ دے گھر جا کے اندس نے آئے تو محمد نو بے وارث سمجھے بھلا انہیں بھلا انہیں بھلا انہیں علیدی اندھی ہیں راضی انہیں شاء اللہ جو آنی سلامت انہیں تو نبی اندھ سلطان نو بے وارث سمجھے اصلا دے وارث موجود ہیں اصلا دے وارث موجود ہیں امام فرمائے آلیہ بھین میں تکڑا اندھ تھی آرہا ہوں بی بی عدی تھی پھر میں ہی تھی آرہا سیدہ وست جملہ ہے ہاں جا جاوے تو میں تو نہیں کری تو پترہ بسم اللہ کرا میرے وست دعا کر چھوڑنا امام کے فرمایا میں تکڑا اندھ تھی آرہا بی بی عدی پھر میں ہی تھی آرہا باب جی بھیڑا لے پاسے ایک شبیر روکے فرمائے دیں آنکھا جو ہی میں تھی آرہا ہے ادھر صاحب ہے ٹرلے سے تیری اپنی مرضی تجھے سند آدھنا تیری اپنی مرضی تجھے سند آرہا بسم اللہ کرا آنکھا جو ہی تھی ٹرلیس ہے بی عدی گرلی بھائی پاکے لڑی دے بوسہ دے کے ہاں یہ میرے ٹرل نالو تا دین وچتا ہے تو پھر میں ٹرلیس سیہنے بطول جو بیٹھیں غریبے کربلا اکھا بابا جی وست دیئے بھائین کئی ویلے سجے ویتن کئی ویلے کھبے ویتن جوان زیادہ بیٹھے ہو بسم اللہ کرا رونے آنکھا سبابا جی بھرانو بھران دی ہر عدات واقفہ بھران دی گرلی بھائی پاک یا دی حسین سجد کھبے پیوے دیں دس آب بھران حسن یاد آئی نمبر نامی دی کرا بابا بسم اللہ کرا جلے قدردان مندے بیٹھے ہو بھران حسن یاد آئی بیند سر تبوسہ دے کے شبیر فرمین نالی بیند من بھران بھلیا کدھے بھلو ہوئی بھلو ہوئی بھلو ہوئی بھلو ہوئی بیند سر تبوسہ دے کے شبیر فرمین نالی بیند اوہ حرامی بیٹھے شام اصل مہاد شام روائن دی گل پھئے میں ہرست دا مسافر بیند قدردان مندے بیٹھے ہو بسم اللہ کراہ اوہ حرامی بیٹھا شام میں ہرست دا مسافر راج کے رانے دا روزہ نہیں دیتھا راج کے نانے دا شہر نہیں دیتھا بسم اللہ کراہ تو دا دائیاں دے سارے مسلطیں ویندیے بسم اللہ کراہ اوہ حرامی بیٹھا شام اصل مہاد شام راج کے نانے دا روزہ نہیں دیتھا کیڑا بندہ جڑا غربت سیدہ تے آئے نہیں کر سکتا کونہ دا پاپا یہ قوم عدبتے نہیں رو سکی بھیرا دے گالے بائیں پاکے بسم اللہ کراہ داڑی تے بوسر دے کیا یہ حسین رو نہیں حسین رو نہیں ٹور دے دویں کٹھے ہیں جتھے تھک پہونا اتھائیں موتمینوں کے ٹک پہ میں وط واد ہویا بازار جانن دربار جانن میں علی دی دی بلو ہوئی بلو ہوئی بلو ہوئی جی کرا جی کرا جی کرا میرے عشد مکان ہوگئے جی کرا بابا وط بازار جانن دربار جانن میں علی دی 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 جانا آگئے کربلا اتنا کی بھنٹ نہیں بابا جی کتنا کچھ میں چھوڑ دیتا ہے بسم اللہ کراہ چڑ پہ دامی دی دیوار پہ گئے باغے بطول تلٹ جتنے سید بیٹھے ہو مافی دے گئے ہیں دے نئی لتھا تلائین حت ودا کے دا لوٹ لو ہینا دا غازی مارا گیا بسم اللہ کراہ میری دوان نتاکتی نہیں بابا جی کس انداز نال ظالم آلی دی 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 چاہ در لائی بس اتنا دا لائکت تھا انہا لائک زیور پاکے یارا مہرم ڈھل دے دینوں مقتل ہی چوہا کے گزنیا علی دی دیا دیا تو دا تاکہ یا بابا جی اٹھا گوڑیاں نا لائیا دیا علی دیا لہ پریاں این فرات آلے پاسے ہوئے کہ نصحہ دمار کے بی بی فرمایا عباس میرے پردے اندھا نہیں کرانے غازی میری مصومت آماش کی غازی غازی بھائی دے گھوڑے تو بازو کٹو آکے لہوے نہ سوکھا ہے علی دی دیوں کے روت دے اتھا نال کھلوٹے اٹھتو لانا تیری اپنی مرضی ہے جن احمد نے آیا کی تی نے اس میں نہ کرنا غازی شہنشاہ ابابا جی جناب علی دی پتران عالی حسین جناب علی دی دی آئی جنہے غازی دے مورید بیٹھے ہو غازی شہنشاہ گھوڑے تے چڑھنا ہی جان دیا لہنہ ہی جان دیا نے بطول کی دی آئی نہ محمد تے چڑھنا جان دی آئی نہ لہنہ جان دی آئی اسے واسطے رو رو کے پہ یادی باز تے ربازو خاکتے نہ ہنایے تے بھیم لی چادر لہ گئی ختم ہو گئے اتنا کی پڑھنا ہی اوکھے یا سوکھے بیرادی لاش کی تیس برامت سجدی ہیں پسلی کھبے کھبے دی ہیں سجدی سننی مدس لکھتا ہے بھئی غریب دیا سینے دیا ہیڈیاں کان ڈالے پاس ہیڑا لگی تیری اپنی مرضی ہے تیری اپنی مرضی ہے تیری پتا اسے مانو آئی جڑی چکیاں پی 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 پلیں دی رہی آئی جہاں دا ہکوال ترٹو پویا بدور سارا سارا دیر ہون دی نسال آباد ہو گئی یلی دیاں نہیں ہے راضی ہونی اوکھی بابا لی بسم اللہ گنا بھرادی لاش دی آئی بھرادی لاش کیا اسے ہیں تقسیم ڈٹھی اس میں روخ پھر گیا اس مدینہ علی پاس ہے حکل مار کی بھی فرمائے نانا میرا نبیین دا نبی نانا نانا مدینہ چھوڑ کربلا نانا سڑی غربت ویک براد اکفن کوئی نہیں بھینڈی چادر ختم ہو گئی مجلس بسم اللہ گرام براد اکفن بھینڈی چادر رد اترکس برادی لاش دے رو رو کے بیٹھی یا دیکھ کہ اللہ جواب دے ویو جبریل دے پراتے ارام کرن اللہ حسین تو ہے مہر نبوہ دس ہزار حسین تو ہے جنہا جھولا ملک جھولے دیان حسین تو ہے کٹیاں رکھا جوا آیا وہ غریب مہیا پرجڑی علی جائبہ بنار شرما شرما کے بنینی آئے وہ میری بھیڑ تو ہے بی بی دی آواز آئیے حسین بھیکو سجان وہ اجڑی مہیا وہ لٹی مہیا وہ بھراں وہ مہی مہیا بی بی آدیے حسین میں تڑے آدی بھائی والا میں توڑی شام بھائی نیا شامیہ تو منوا کیا اگزن لوگوں میرا بھیرا بھاگی نا نمازیاں میں سجدہ مریندہ بھیکھائی ہاں رو رو کے بھائی آدیے اجڑے آدی بھائی والا تے مہ دی کبر چھوڑی میں اجڑی تڑے نال چھوڑی ہے تے ڈے رام دروٹین بھیڑ دے نال دروٹین تیرا ستمی تو پانی باندھویا ہے میں بھیڑا میں چھے ویلا میں چھے ویلا پیونہ چھوڑ دیتے داوی دی دوار جڑیے میں تر نال برابطی شریق رہیاں بی بیاں دیے تیرے میں مار مارین بھیڑ دے میں مار مارین تے ڈے بھتریے مارین میں ڈے بھتریے مارین تے ڈے پوتر مارین میں ڈے پوتر مارین حسین تیری قسم میں فرق بڑھے تیرا سجاد باقی ہے بھیڑ دینا سلم حق تا نہیں اللہ واسطے دیکھنا دیکھنا نسال آباد ہوئی علی دیاں دہیاں راضی ہوں نہیں دیکھنا بابا بسم اللہ گنا رو لوگ گڑیا دیے تیرا سجاد باقی ہے میں ڈے پوترہ چو امہ ستڑالا کوئی نہیں رہا روکیا دیئے حسین اکبر کھوڑ بھی ہے کیڑا فرق دوسر مردہ ہے مقابلہ مردہ نالا میں ہاں علی دی دی مقابلہ شام دے بے غیرت لوگا نالے تیڑے مکانی بڑھ گیا یوں رو لوگ پہ یادیے حسین اکبر کھوڑ بھی ہے کیڑا فرق تیری ساری فوج دے ہاتھ کھلے یار بی بی آر دیے میڈو ڈے میری ساری فوج بابا جی کرا جی کرا لک 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 سننا کرا رو لوگ کیا دیے میڈو ڈے میری مصومت ہاتھ جدہ سیان اوہ پھینڈ شام پہ ویند یہی ختم ہو گئے مجلس غریب ہے کربلا دی لائج ٹکڑ چڑ پہ کٹیہ رگ جواز آلیا بھینڈ ساتھ سائی میرے بعد کیویں نب دی رہی ہے رو گیا دیے حسین کیو جیہ دو کے جڑا کبر دیا کتہ تائی نہیں بھلنا نیڑے بھیڑا دے بھیرا بیٹے غریب دی لائج ٹکڑے تیڑ پہ کٹیہ رگ جواز آلیا بھینڈ سائی کیڑا دو کھا گیا رو گیا تنال پھر آدی لائج ماتم کی دل رو رو کے پیاد یہ دو کیوں کھا گیا یہ پاسدہ کاتل میڈے خیمیاں ویچ باؤں تے رکھالا تاریہ آتا نہ دے کیا دائی دا سکین ہے عزامنا یا حسین دی کرا دی کرا دی کرا اس میں لگا نہ رو کہ علی دی دیا دیئے اب آسدہ کاتل بیٹے خیمیاں ویچ باؤں دیر کھلا تاریاں حساس کے آدائی دا سکین ہے عزامنا دی بھی کرا علی دی دی راضی ہوئی معافی مانگے اگلا جملہ اللہ گواہی نے بابا جی یارہ محرم دی دی گرائی علی دی دی پھر آدی لائج چھوڑیے سیزہ جب بار دی رات علی دی دی کوفے دے سدھر دروازے تے گزاریے اللہ ہو لیو بار دری چڑے علی دی دی پر جائیں نال کوفے دے بزارے داخل ہوئیے حرامی نچ دے ودیان کمی نچ شراب پہ پین دیان پیڑائی پھرام دے کاتل نام دروس دے ریز اللہ گواہی نے لئی نیلان کر گیا دیان پتھر مارو سڑے باغی آگر پی بی ردی تنالا دی مینو چادر دیوں مدوڑے نبی دی دیا ہیڑا پندہ جڑا ہائے نہیں کر سکدا ایک چادتال پاس وے کے بی بی آدھیے امیہ بی باز زمان نہ مار اللہ دے نا دے تو نہ مار آتھ بان کے آدھیے میں کیوں نہ مارا بی بی آدھیے بسم اللہ گرام آئی اوکو وائی جدے ویچ میں تنو قرآن پڑے دی رہیا دیوار نال متھا وائن لگا آدھیے اجڑ گئیاں مہتہ مولا لی دی دی تو قرآن پڑے بی بی دا وائن دے میں کس جان آلی دی دی میں آمیر دی میں آمیر دی اللہ گوائی نے مجمہ ٹیندیو یاگ کد مد جھڑ پئی کد مد 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 مار کیا دی جید آلی دی دی ایک کے جالتا جواب دے رب دے نا دے ساؤ کے نگیا ہے تہ دیا اگلیا نب کے ہائیات دولنا یا بزکا آلی دی آلی دی